اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میں بھی ٹھیک تھا کرنا کا شکر آج کے ایک و نیو بلوگ میں آپ سب کا بیلگم ہو گیا مجھے تو آپ لوگ جانتے ہوں گے میں ہوں ابرا رحمت مجھے تو آپ کو بیلگم ہو گیا ہم لوگ جا رہے ہیں طائف کے علاقے المصنا میں المصنا میں جہاں پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے پہلے تبلیغ کے لئے گئے تھے اور طائف والوں نے ہمارے پیارے آقا پر بہت زیادہ ظلم کیے تھے اور وہ باگ بھی دکھاؤں گا جہاں سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے انگور کھائے تھے اس کے علاوہ وہ مسجد جو کہ بہت پرانی مسجد ہے اور اس وقتوں میں مسجد نہیں ہوا کرتے تھے جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹہرہ ہو گیا تھا تبلیغ کرنے جب گئے تھے تو اس مسجد کی بھی آپ کو زیارت کروائیں گے اور اس کے علاوہ وہاں پر ایک اور زیارت ہے ایک اور مسجد ہے اس کی بھی آپ کو زیارت کروائیں گے یہ جتنی بھی زیارتیں نا سب یہ پاس پاس میں ہی ہیں ان سب کی آپ کو میں زیارتیں کروائیں گے انشاءاللہ تو چلے آپ لوگ کو ان تک دیکھنا مت بھولئے گا اور جو میرے بھائی بہن میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا میری انرجی تھوڑی سی لہو ہی پڑی ہے کیونکہ میں اٹھا تھا اور ابھی تک بریک فاس بھی نہیں کیا اور سوچا پہلے کیوں نہ زیارت کے لئے تائف نکل جاؤں اور اس کے بعد انشاءاللہ یہاں سے فری ہو کر پھر کھانے وغیرہ کبھی پروگرام کرتے ہیں ماشاءاللہ تائف کا موسم بہت اچھا ہے موسم ٹھنڈ ہے ہوا بھی بہت اچھے چل رہی ہے ممکن ہے کہ شاید بارش بھی ہو جائے شام تک کیونکہ جو میں تائف آیا ہوں وہ سیل سیل والے راستے سے ہے سیل سگیر سیل کبیر پھر ہوای ہے پھر تائف تو اس لئے اب مجھے جانا ہے ہدا والی سائٹ پر جو کہ زیارتیں وہاں پر ہیں مسنا کا علاقہ ہے اس روڑ پر وہاں پر یہ سب زیارتیں ہیں اگر آپ ہدا سے آئیں گے تو بھی مطلب اتنا ہی ٹائم لگے گا اگر آپ مکہ سے آئیں گے تو بھی اتنا ٹائم کیونکہ میں تو اس سیل والے راستے کے قریب میں رہتا ہوں تو اس لئے مجھے یہ والا زیادہ راستہ اچھا پڑتا ہے مطلب کم پڑتا ہے وقت بچ جاتا ہے جو ہدا والی سائٹ سے آنا چاہے اگر وہ وہاں سے اگر ان کے رئیہ حیش ہے تو وہاں سے مطلب ان کو آنے میں وقت بہت کم لگے گا ہم لوگ پہنچ گئے ہیں مسجد الکو کے پاس جو کہ پہلی زیارت ہم لوگ اب شروع کریں گے وہ ہے مسجد الکو کی دوستو یہ بہت ہی تاریخی مسجد ہے بہت ہی تاریخی اور یا ای تینک یہ سب سے جو پہلی مسجد ہے یہ وہ مسجد ہوگی اور اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے جب ہجرت سے پہلے تبلیغ کے لئے تو سب سے پہلا جو ٹھہرا ہوتا وہ یہاں پر کہتا تو اس دیارت کو اندر جانا جو ہے وہ ممنوع ہے کیونکہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے ہاتھ طرف سے تو میں اس کی زیارت آپ کو باہت سے ہی کرواؤں گا غیلہ علاقہ ہے یہاں پر تائف کے جو پرانے لوگ ہیں یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد جب آئے تھے تبلیغ کے لئے تو یہاں پر انہوں نے ٹھہرا ہو گیا تھا لیکن اس بات کی کوئی پکی دلیل نہیں ہے نہ ہی کوئی حدیث میں آیا ہے فی الحال اس بات کو لازمی آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے آس طور پر جو آپ پتھر دیکھ رہے ہیں اس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تبلیغ کے لئے تائف آئے تو تائف حالوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم کیا ان پر تشدد گیا ان کے نالہ نے مبارک بھی خون سے بھر گئے تو اس پر فرشتوں نے فرمایا فرشتوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ حکم کریں ہم تائف کے جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کو اٹھا کر اس بستی پر اُلٹ دیں گے تاکہ یہ بستی نشت و نابود ہو جائے صفحہ ہستی تے اس کا نام نشان ختم ہو جائے لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو تائف کے لوگ ہیں یہ جو کفار مکہ ہیں یہ ضرور ایمان لے کر آئیں گے اور اس کے بعد جو ہمارے آگے کی زیارت ہے اگلی زیارت ہے وہ ہے وہ باغ جہاں سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگور خواہے تھے جس باغ سے موسیقی ابھی ہم اس باغ کے پاس آ چکے ہیں جہاں پر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگور خواہے تھے اور یہ کافی مجبور ہے باغوں کا یہاں پر تین چار سے پانچ باغے کے ساتھ ہیں اور ان میں سے ہی ایک باغ تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگور خواہے تھے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک مسجد بھی ہے مسجد اداز جو کہ بہت ہی معروف ہے تاریخی مسجد ہے وہ بھی گلی سے گزر کر آپ کو اندر جانا پڑتا ہے اس گلی میں توت بلیک بیری اور تین تین یعنی کینجیر کے بھی درخت بہت زیادہ ہیں اور موسلی جو ہیں وہ انگور ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری جگہ ہے بہت ہی پیاری آئیں آپ یہاں کا وزیٹ کریں زیارت کریں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پر جو مسجد ہے اس مسجد کا نام ہے اداز اور اس مسجد کا نام جو رکھا گیا تھا وہ یہاں کا جو نوکر تھا اس نوکر کے نام پر اس مسجد کا نام رکھا گیا تھا اداز جو نوکر تھا وہ نوکر تھا عطبہ بن رضیہ کا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے اس نے اپنے نوکر کے ہاتھ جس کا نام اداز ہے انگور بھیجے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وہ انگور تھے وہ اسی باگ کے انگور تھے اور یہاں پر جہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر بیٹے تھے زخمی حالت میں اور جو دشمن تھا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطبہ بن ربیہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اپنے نوکر کے ہاتھ اور اس نے یہ کہا کہ محمد سے کہو کہ وہ چھوڑ دے یہ تبلیغ اسلام کے لئے اور انگور کھائے اپنی جان پر رحم کرے اور چلا جائے یہاں سے عطبہ بن ربیہ جو کہ ہمارے پیارے نبی کے دشمن تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ چڑے جائیں تبلیغ اسلام چھوڑ کر اپنی جان پر رحم کریں وہ جو عطاس تھا جو نوکر تھا وہ ایمان لے آئے تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا مقالمہ ہوا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ کہاں سے ہو تو اس نے بتایا کہ میں نینوہ سے ہوں نینوہ جو ہے وہ عراق کا ایک شہر ہے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی کے شہر سے ہو حضرت یونس علیہ السلام کے شہر سے ہو تو اس نے پوچھا کہ آپ کیسے جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یونس علیہ السلام میرے بھائی ہیں تو اس نے کہا حضرت یونس علیہ السلام کو دنیا سے گئے تو وہ ٹائم ہو چکا ہے تو آپ کیسے اس کے بھائی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں اور پھر جنو کرتے ہیں یہاں پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائب سے رخصہ تو ہوئے مدینہ کے لئے اور یہ جو باغات ہیں یہاں پر بہت زیادہ خوبصورت ہیں اب جو سیزن ہے وہ آف ہے تو اس لئے یہ پتے وغیرہ جھڑ چکے ہیں یہاں کے ایسے خوبصورت باغ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ بالٹی کا پانی قدرتی ہے جو ختم نہیں ہو رہا اور نیچے کوئے میں گر رہا ہے نہیں ایسے کچھ نہیں ہے انہوں نے یہ پائی فٹ کی ہوئے انڈر گراؤنڈ تو اس لئے بالٹی برتی جاتی ہے اور پانی نیچے گرتا جاتا ہے آپ لوگوں نے اب یہ انگورو والا باغ بھی دیکھ لیا ہے اب ہم آپ کو ایک اور جو زیارت ہے وہ جا کر کروائیں گے انشاءاللہ آپ بھر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی لوگ کوئنٹ سکھ ضرور دیکھے گا اور اب ہم یہاں سے نکلنے لگے ہیں اور کیا نام ہے یہاں پر ایک اور مسجد ہے جو کہ بہت ہی تاریخی مسجد ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے پیارے نبی یہاں آکر بیٹھے تھے بس یہ ایک تاریخی مسجد ہے اس مسجد کو کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد بلال ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد علی بن ابی طالب ہے اب جتنی بھی یہ زیارتیں باقے علاوہ تو سب کے انہوں نے سائیڈوں پر لوئے کی جالی لگا کر بند کر دی مطلب باہت سے زیارت کر سکتے ہیں اندر نہیں جا سکتے ہم لوگ جتنے بھی زیارتیں ہیں وہاں پر بقائطہ بور پر لکھا ہوا ہے کہ انہیں زیارتوں کے بارے میں مطلب کہیں حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ ہمارے پیارے آئے کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آئے تھے یا یہاں پر آ کر بیٹھے تھے بس یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں بہت پرانے لوگ یہ ان کا کہنا ہے اہلِ علاقہ کا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دینے کے لئے جب آئے تھے تو انہوں نے یہاں پر قیام کیا تھا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور میرے چینل کو سبکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کے بوٹن کو آپ پریس کر دیجئے میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا آپ کو تاکہ نوٹیفکیشن مل سکے اور انشاءاللہ میں امید کروں گا اور آپ کو اچھی اچھی ویڈیو اور زیارتوں کے بارے میں بھگا کروں شکریہ